نمسکار دوستو اے بی ٹریول ایکسپلور میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کا ہوسٹ پنکس سنگھ اس ویڈیو کے اندر ہم پن تنجلی ہربل گارڈن کے اندر جو گفہیں بنائی گئی ہیں ان کے بارے میں جانیں گے اور دیکھیں گے یہاں پر یہ جو گفہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہم گفہ کے اندر انٹری کر کر آگئے ہیں یہاں پر آپ کو آ کر ایسا لگے گا جیسے آپ کسی کافی پرانی پراشین گفہ کے اندر آگئے ہو یہاں پر وہ سبھی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو پراشین کال میں لوگ اپنے جیون کے ساتھ جڑی چیزیں ان کے پاس ہوتی تھی اور اپنا جیون کیسے بتاتے تھے ان سبھی چیزوں کے بارے میں یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کافی پرانے پرانا سمان آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اور پرانے سمان میں جب لوگ بیمار ہو جاتے تھے تو کس طریقے سے اپنے جو روکوں کا ہے علاج وہ کرتے تھے کس طریقے سے لوگ یوک کرتے تھے اور سوست رہتے تھے آپ دیکھیں یہاں پر بھی کچھ درس آیا گیا ہے ابھی ہم اور انٹری کرتے ہیں اور گھومتے ہیں اور یہاں کے بارے میں جانتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر بھی کچھ کچھ ساری پرانی چیزیں بنائی گئی ہیں اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو پنتنجلی ہربل گارڈن آنا ہوگا وہاں سے آپ چاس روپے کا انٹری ٹکٹ نکلوا کر اندر گھوم سکتے ہیں یہ ایک بہت کافی بڑا گارڈن ہے اور اس کے اندر آپ کو کافی ساری جڑی بونٹیوں کے پیڑ پودے بھی دیکھنے کو ملے گے نرسری دیکھنے کو ملے گے گوپہ دیکھنے کو ملے گے اور ایسے آرٹیفیشل جو ہے وہ جھرنے بھی دیکھنے کو آپ کو ملے گے آپ دیکھیں یہاں پر یہ درس آیا گیا ہے کہ پرانے جمانے میں جب لوگ بیمار ہو جاتے تھے تو وہاں کیسے مریج کو ٹھیک کرتے تھے کیسے دوائیاں بناتے تھے کیسے جڑی بونٹیہ کوٹ کر ان کی دوائیاں بناتے تھے اور کس طریقے سے انہیں سٹور کیا جاتا تھا یہ پرانے جمانے کے وید تھے میں کس طریقے سے ان کو دوائیوں کو جو ہے بناتے تھے ان کے بارے میں یہاں پر درس آیا آپ دیکھیں کبھی جڑی بونٹیہ کو پیس تو یہ یہاں پر دکھایا گیا ہے جو بوتلوم ہے ان کا جڑی بونٹیون کا رس ہوتا ہے کافی ساری چیزیں ہیں کبھی پیس کر تو کبھی جڑی بونٹوں کا رس نکال کر تو پرانے جمانے میں جو ہے لوگوں کا علاج کیا جاتا تھا آئیے ہم اندر لے کر چلتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر بھی کسی طریقے سے علاج کیا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں آپ یہاں پر پڑھ بھی سکتے ہیں نیچے جو ہے انفورمیسن وہ پروائیڈ کرائی گئی ہے نیچے سبھی طرح کی انفورمیسن آپ کو دیکھنے کو ملے گی ان سبھی چیزوں کے بارے میں پڑھ کر آپ کافی ساری نولیج پرابت کر سکتے ہیں یہاں پر آ کر ہمیں بھی پھلال ایسا پھیل ہو رہا ہے جیسے ہم کافی پرانی جنگہ پر آ گئے ہیں اور کافی پرانی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ پرانے سمہ میں لوگ اپنا جیون کیسے بتاتے تھے دیکھیں اب یوگ کے سینکسن میں ہم آ چکے ہیں ادھر بتایا جا رہا ہے کہ یوگ کر کر لوگ کس طرح کی یوگ ہوتے ہیں کیسے کرنے چاہیے اور کن بیماریوں سے وہ بچاتے ہیں اس کے بارے میں سبھی طریقے سے یہاں پر آپ کو ڈیٹیل میں دیکھنے کو ملے گا اور ڈیٹیل میں یہاں پر درس آیا گیا ہے بس آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نکے تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو جادہ سے جادہ سیر کر سکے تاکہ ایسی انفورمیشن اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے ویڈیو کو لگے ہاتھ لائک بھی کر دیجئے آئیے ہم آگے کی اور انفورمیشن آپ کو پروائیڈ کراتے ہیں اور دکھاتے ہیں یہاں پہ اور کیا کیا آپ اکسپلوڈ کر سکتے ہیں اس سے پہلے کا پارٹ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ دیکھ لیجئے وہ بھی میں نے اولڈیڈی اپلوڈ کر رکھا ہے اس میں بھی آپ کو کافی ساری چیزیں دیکھنے کو ملے گی جڑی پونٹیوں کے پیڑ پودے اور بھی کافی ساری انفورمیشن ہم نے اس میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ میں پروائیڈ کرائی ہے یہاں پر آپ دیکھیں کچھ آرٹیفیشل جھڑنے بنائے گئے ہیں آپ کو بار سے دیکھنے میں سیم ایسی لگے گے جیسے یہ پراکرتی گروپ سے پراکرتی گروپ سے اپنے آپ ہی بنے ہوئے ہو ابھی دیکھیں یہاں پر بھی ہے ہم آگے اور لے کر چلتے ہو اور یہاں کے بارے میں اور بھی ہم آپ کو جانگاری پروائیڈ کراتے ہیں اس گارڈن کو گھومنے کے لیے کم سے کم آپ کے پاس دو سے دھائی گھنٹے ہونے چاہیے یہاں پر اس گارڈن میں پوری طرح سے سی سی ٹی وی کیمرے سے کنٹرول کیا جاتا ہے یہاں پر جیسے ہی ٹوریسٹ آتے ہیں پچاس روپے کا ٹکر نکلوا کر آپ اندر اینٹری کر سکتے ہیں اور جو یہاں کی ٹائمنگ ہے وہ صبح نو بجے سے لے کر سام کے پانچ بجے تک آپ یہاں پر گارڈن ویجٹ کر سکتے ہیں یہاں گارڈن آپ کو ہر دوار سے قریباً دس کلومیٹر دور دیلی ہوئے پر پڑے گا جو پنتنجلی یوک پیٹ فرشٹ ہے وہی سے ہی آپ دو سو میٹر پر چاہیے تو پیدل ٹھائرتے ہوئے آ سکتے ہیں یا آپ پورٹو دوارہ بھی آ سکتے ہیں وہاں پر آپ کو پچاس روپے کا انٹری ٹکٹ نکلوا کر آپ اندر گارڈن میں آ سکتے ہیں اور گارڈن اچھے سے گھوم سکتے ہیں اور اپنی نولیج کو جو ہے آپ بڑھا سکتے ہیں ابھی دیکھیں یہاں پر سیٹنگ ایریا بنایا گیا ہے آپ یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں اور بھی کافی چیزیں ہیں یہاں پر دیکھنے کے لئے ویڈیو کافی انٹریسٹڈ ہونے والی ہے آپ دیکھیں یہاں پر ایک آپ کو پاؤنڈ بھی دیکھنے کو ملے گا ابھی ہم اندر آگئے ادھر پکسی وغیرہ رہتے ہیں ادھر دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر پکسیوں کے لئے پانے کا انتجام کیا گیا ہے جو پکسی یہاں پر پال رکھے ہیں آپ کو یہاں پر کافی سارے پکسی دیکھنے کو ملے گے ان کی دیکھ ریک کے لئے یہاں پر آپ کو ورکر بھی دیکھنے کو ملے گا اور ورکر نیرنتر کام اپنا کرتے رہتے ہیں سمیسے جیسے پکسیوں کو دانا ڈالنا سمیسے کھانا کھلانا سب چیزیں یہاں پر آپ کو سبی ور کر دیکھنے کو ملے گے آپ دیکھیں یہاں پر سامنے بھی کچھ چھوٹے چھوٹے پکسی کسی طرح کی دکھائی دے رہے ہیں آپ دیکھیں کس طرح کا یہاں پر پیروٹ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ پنجرہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو کافی سارے کبوتر اور توتے دیکھنے کو ملے گے یہ اندر ہی رہتے ہیں اور ان کا کھانے پینے کا انتجام بھی یہاں پر ہی کیا جاتا ہے ابھی ہم پل کروز کر کر باہر آگئی یہ پل آپ کو ایسا دیکھنے میں لگے گا جیسے لکسمن جھولا ہے جب آپ اس پر چلتے ہیں تو یہ چلتے ہیں جھولتا ہے ابھی ادھر کی طرح بھی کافی بڑا ایک جنگل ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں آپ دیکھئے یہ جو آپ پیڑ پودے دیکھ رہے ہیں یہ کسی نہ کسی دوائیوں میں استعمال کیے جاتے ہیں یہاں پر جتنے بھی پیڑ پودے آپ کو دیکھیں گے چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے آپ دیکھیں ادھر ور کر کام کر رہے ہیں کافی سارے یہاں پر ور کر آئے ہیں ابھی دو پیر کا سمیہ ہے تو کچھ ور کر کھانا کھانے کے لیے بھی گئے ہوگے تو ورنہ یہاں پر آپ کو کافی سارے ور کر کام کرتے ہوئے دیکھ جا رہے گے آئیے میں آپ کو اور آگے لے کر چلتا ہوں اور یہاں کے بارے میں اور بھی دکھاتا ہوں ایک یہاں پر ایک کافی بڑا ٹنکی ٹائپ کا بنایا گیا ہے یعنی کہ ایک منجل جس کے اوپر ابھی ہم جائے گے اور وہاں سے آپ پوری جو نرسری ہے گارڈن کا ویو آپ سامنے دیکھ سکتا ہے بھئی ہم اوپر چلے گے وہی پر ہی اور وہاں سے اس کے اوپر جائے گے اوپر سے آپ جو پوری نرسری ہے اس کا ویو جاتا ہے اور اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کو دیکھنے میں ایسا لگے گا جیسے یہ آرٹیفیشل کسی پیڈ سے بنایا گیا ہے لیکن اس کو سیمنٹڈ طریقے سے ہی بنایا گیا ہے لیکن اس پر پینٹ کر کر آپ کو باہر سے دیکھنے میں ایسے لگے گا جیسے ہی پراکرتی گروپ سے اپنے آپ خودمہ خودیاں پر بنا ہو آئیے ہم آپ کو وہاں پر لے کر چلتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے کافی بڑا گد ہے گد کہہ سکتے ہیں یا اور کچھ کہہ سکتے ہیں اس کا ایک کریٹ نام جانتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں ایسے بھی آپ کو یہاں پر کافی ساری چیزیں دیکھنے کو ملے گی دیکھیں ہم اس کے پاس آ چکے ہیں اور یہاں سے ہم ابھی اوپر کی اور جائے گے سیڑیاں یہاں پر لگی ہوئی ہے اور اس کا سٹیکچر آپ دیکھیں ایسے لگے گا آپ کو جیسے پراکرتی گروپ سے اپنے آپ بناو کسی پرانے جمانے کا جیسے کوئی جو پیڑ ہوتے تھے بہت پرانے پرانے ان کے اندر گوپہ وغیرہ بنا دی جاتی تھی یا یہاں پر جو جیسے جنگلی جانور رہنے کے لیے گروپہ وغیرہ بنا لیتے تھے تو آپ کو ایسا ہی یہاں پر محسوس ہوئے گا دیکھیں آپ ابھی دیکھتے ہیں اس کے جو چاروں طرف کے پلر ہے وہ آپ کو ایسے ہی لگے گے جیسے یہ نیچے جمین سے ہوئے ہوئے ہو ان کے جڑے ہو ابھی ہم اوپر چلے گے اور اوپر سے آپ کو یہاں کا جو ویوج ہے وہ آپ کو کھلیر دکھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پر کیا چیز ہے سیڈیا تو کافی مطلب نیرو ہے ایک بار میں ایک آدمی آ جا سکتا ہے زیادہ مطلب وہ نہیں ہے آپ دیکھیں یہ جو باؤنڈری یعنی کہ اس کے چاروں اور کی گریل ہے یہ بھی آپ کو سمنٹر لگے گی لیکن دیکھنے میں ایسے لگے گی جیسے نیچرل طریقے سے بانس سے بنائی گئی ہے یا کسی اور چیز لکڑی سے بنائی گئی ہے لیکن یہ سمنٹر ہے کچھ کچھ جنگہ سے یہ ٹوٹ بھی رکھی ہے کیونکہ کافی پرانا ہو گیا ہے تو تھوڑا سا جو ہے حالت اس کی وہ خستہ ہو گئی ہے آپ دیکھیں ابھی بھی کافی اوپر ہو اور چلے گے ہم آپ کو لے کر یہاں سے بھی آپ دیکھیں ایک سامنے پراکرتک طریقے سے جو جھرنا ہے وہ چل رہا ہے وہاں پر بھی چلے گے اور دیکھتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کر تو کر لیجئے کیونکہ چینل پر آپ کو انفرمیٹی ویڈیو ملتی رہتی ہے دیکھیں ہم کافی اوپر تک آ چکے ہیں قریبن قریبن ہم مین جو پھلور ہے اوپر چوٹی پر سب سے اوپر ہم آ چکے ہیں ابھی اور بھی اوپر جانا ہے سب سے اوپر دیکھتے ہیں جا کر یہاں پر آپ کو کیسا ویڈ یہاں سے دیکھتا ہے دھیرے دھیرے چلنا ہوتا ہے یہاں سے جو سیڈیا ہے وہ کافی نیرو ہو گئی ہے اور تھوڑا در بھی لگتا ہے کیونکہ تھوڑی جو حالت ہے اس کی دیکھنے میں ایسی لگ رہا ہے جیسے خستا ہو چکی ہے لیکن جو اس کا اسٹیکچر ہے آپ کو دیکھنے میں ایسا بھی لگے گا جیسے پراکرتی روپ سے بناو لیکن یہ سیمنٹڈ ہی ایک طریقے سے ڈیجائن کے طور پر بنایا گیا ہے اس میں دیکھیں کہیں کہیں پر آپ کو لوئے کی گریل بھی دیکھنے کو ملے گی یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ویج آتا ہے ابھی اوپر دیکھیں اوپر سے کافی جنگل سے یہ ٹوٹ چکا ہے لیکن اس میں سریعے کا استعمال کافی کیا گیا ہے ابھی ادھر جو آپ پلانٹ دیکھ رہے ہیں ادھر وہ جڑی موٹیا گروہ ہوتی ہے تو ادھر ان کی دوائی وغیرہ بنتی ہے ادھر بھی کافی پنٹنجلی کا جو پلانٹ ہے یہ سب ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گی چاروں اور آپ دیکھیں یہاں سے کافی سندر جو ہے وہ ویج آ رہا ہے جب آپ یہاں آئے گے تو آپ کو ایسا ہی پھیل ہوگا ویڈیو میں آپ کو زیادہ اچھا پھیل نہیں لگے گا لیکن یہاں پر اوپر آ کر آپ کو شمیں دیکھ گے تو آپ کو کافی اچھا محسوس ہوئے گا دیکھیں پنٹنجلی کا جو پورا ایریہ ہے وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا اوپر سے پوری نرسری کا بھی جائے گا ایک کافی بڑی نرسری ہے